اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افریر اپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل مخوش حمدید کہتا ہوں آج ہم پولیڈیم کی ریفائننگ پر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں یہ ہے کچھ پولیڈیم اور یہ تقریباً ہے سات سو گرام اس میں مل آؤٹ ہے ابھی ہم اس کو ریفائن کر رہے ہیں اور ریفائن کرنے کے لئے ہم اس کو پہلے بکر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم ڈیزول کریں پہلے ہم اس کو نائٹرک ایسڈ سے ٹرائی کرتے ہیں ڈیزول کرنا شاید مجھ سے بولنے میں غلطی ہوگی سات سو نہیں بلکہ سات گرام ہے یہ سات گرام ہے اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں نائٹرک ایسڈ یعنی شورے کا تضاب ہے بس اتنے مقدار میں ڈال دیں تاکہ یہ اس میں ڈیزول ہو جائے اب اس کو ہم چھلے پہ رکھ دیتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں نائٹرک ایسڈ کا یہ نائٹرک ایسڈ ہم نے ڈال دیا اب یہ جو بلک بلک سولوشن نظر آ رہا ہے یہ پیلوڈیم ہے اور اب یہ ہم نے نائٹرک ایسڈ میں ڈیزول کر دیا اور ڈیزول ہونے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے فیلٹر کروا دیں گے پھر اس کا ہم بیٹھنے کا پروسس کروا دیں گے تاکہ اس کو ہم پھر بیٹھا سکیں بیٹھنے کے بعد پھر اس کو ہم انشاءاللہ پہ گلا بھی دیں گے مکمل پولیڈیم دیزال ہو گیا اور ہم اس کو چھلے سے اتار کے در رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں پھر اس میں سے ہم جو سیڈور کا اس میں ملا اٹھا ہے ٹھوڑا وہ ہم نکالیں گے باقی جو پیلاریاں میں پھر بعد میں وہ بھی نکالیں گے ٹھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اب اس میں ہم ٹھوڑا ہیڈرو کلوری کے سیڈینے نمک اتظار ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں جو چاندی وغیرہ ہے وہ بیٹھ جائے اور باقی جو پولیڈیم ہے وہ سلوشن میں رہے گا ہم ٹھوڑا پانی بھی اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اس میں سے سیڈور بیٹھ جائے گا اور پولیڈیم رہ جائے گا توڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو فیلٹر کرواتے ہیں تاکہ چاندی اور اگر سلوشن میں پولیڈیم ہو تو الگ الگ ہو جائے چاندی فیلٹر کے اوپر رہ جائے گا اور پولیڈیم ہو سلوشن میں نیچے چلا جائے گا تو پھر ہم سلوشن کا پولیڈیم کے لئے پروسس کریں گے دیکھتے ہیں چاندی کا مقدار زیادہ نکلا آیا اب یہ فیلٹر ہوا چاندی اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تب تک جب ہم نیچے سلوشن جو بیٹا ہوا ہے اس سلوشن کا پولیڈیم کے لئے ابھی ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں پروسس کر رہے ہیں تو ہم ابھی اس کو تھوڑا سائٹ پر کر کے اس کو ہم پروسس کے لئے لے جاتے ہیں اب یہ سلوشن ہم تھوڑا یوریا اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جو پولیڈیم ہم بیٹا دیکھتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہوں تو اس کو نیوٹلائزیشن کے لئے ہم تھوڑا یوریا دے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے سلوشن نیوٹل پہلے سی ہوگا اس لئے ہم نے ہیٹ کے ذریعے کیا ہے اور جو سلوشن بھی ہیٹ کے ذریعے کیا جائے اس میں تضاب تقریبا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا نیوٹل ہو جاتا ہے اور اب اس میں ہم ڈالنا شروع کر رہیتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ یا دوبی سوڈا یا سوڈا ایش جو اکثر کپڑے دونے کے لئے استعمال ہوتا ہے سرف یہیں ڈیٹرژنٹ پاورڈر میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ہیں سوڈیم کاربونیٹ اور ہم اس کو اہستہ اہستہ ڈالیں گے اس میں اس لئے کہ یہ بہت زیادہ جوشیں مارتا ہے یہ تب تک ڈالنا چاہیے جب تک سلوشن کا کلر چینج ہو جائے اہستہ اہستہ تب تک ڈالنا چاہیے ہیلاتے جانے جب تک سلوشن کا کلر چینج ہو جائے سلوشن تھوڑا گاڑا ہے ہم تھوڑا پانی اس میں شامل کر رہے ہیں یہ ہے صاف پانی ہم تھوڑا ڈائلوٹ کرنے کے لئے ہم نے ڈال دیئے تاکہ سلوشن تھوڑا ڈائلوٹ ہو جائے اس میں ڈسٹ اچھی طرح سے بیٹ جائے گا اب اس میں ہم سوڈیم کاربونیٹ مسلسل ڈالتے رہیں گے اچھا اب ہم نے کافی مقدار میں سوڈیم کاربونیٹ ڈال لیا کلر توڑا چینج ہو گیا اب اس میں ہم فارمے کے سیٹ ڈال دیتے ہیں کسی نے کومنٹس کیا تھا کہ فارمے کے سیٹ تم کیوں پیلاڈیم میں ڈالتے ہوں تو یہ پیلاڈیم کے ساتھ رییکشٹ کرتے ہو جاتا ہے اور پھر پیلاڈیم آسانی سے بیٹ جاتا ہے تو اس لئے ہم یہ ڈال دیتے ہیں جب دونوں مل جاتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ اور ساتھ فارمے کے سیٹ تو ایسا سمجھے کہ بس ایک ریسلر ایک پہلاوان کو دو پہلاوان جب سٹیج پر آ جاتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے گرہ دیتے ہیں تو اس میں بھی یہی اس طریقہ ہے جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر آسانی سے اس میں جو پولیڈیم کے ذرات ہوتے ہیں یا ڈسٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے بیٹ جاتے ہیں اب اس کو ہم توڑا ہیٹ دیتے ہیں اور ہیٹ کے دوران جب یہ اسی ڈگری سے ڈگریٹ پر یا کچھ کم زیادہ پر پہنچ جائیں پھر ہم اس میں مزید سوڈیم کاربنٹ ڈالنا شروع کر رہیں گے اور پھر اس کا کالر چینج ہوکے پھر ہم اس کو اتھار دیں گے لیکن کالر چینج ہونے تک پھر ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اس میں ابھی ہم سوڈیم کاربنٹ آہستہ آہستہ ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تب تک ہم ایڈ کرتے رہیں گے اور اُبالتا رہے گا اور ہم اس کو ہلاتے رہیں گے جب کلر چینج ہو جائے تو ہمیں سمجھا جائے گا کہ پلاریم اس میں ریٹ ہو گئے جب بھی اس طرح بیکر میں ڈالتے ہوں تو بیکر میں خالی جگہ کافی رکھنا چاہیے اس لیے کہ سوڑی کاربونٹ ڈالنے کے ساتھ یہ جوش مارکی اوپر آ جاتا ہے اور پھر سولوشن گیرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بیکر میں خالی جگہ زیادہ رکھنا چاہیے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا کلر تک کریبا مکمل چینج ہو گیا لیکن توڑا اور بھی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ریکشن کمپلیٹ ہو جائے اب یہ زیادہ پیور ہو گیا اس لیجیم بینگن کلر کا کلر آ گیا یہ پیلاڈیم کی کلر کبھی کبھا دو طرح آتا ہے کبھی زیادہ بلیک آ جاتا ہے اور کبھی ییلو کلر آ جاتا ہے تو ابھی یہ زیادہ ہم نے پیور کر دیا بلیک کلر کا آ گیا یا جو بھی بلیک کلر کا جائے وہ زیادہ پیور ہوتا ہے اور جو ییلو کلر کا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ملا اوٹ ہوتا ہے یا چاندی کا یا کسی اور دات کا ریکشن تقریبا ختم ہو گیا بس اب ریکشن ختم ہو گیا اور سلوشن مکمل ریکٹ ہو گیا اب اس کو تونہ ٹھنڈا کر کے پھر ہم اتار دیں گے اور رکھ دیں گے تقریبا چند گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ دست بیٹھ جائے پھر ہم لیکویڈ ہٹا کے دست کو پیگلا دیں گے انشاءاللہ اب دیکھ لو ریکشن مکمل ختم ہو گیا اس کے ساتھ بلکل کمپلیٹ ختم اب اس کو چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ داتے ہیں تاکہ دست بیٹھ جائے اچھا بھی جو دست بیٹھ ہوا ہے پولیڈیم کا ہم دیکھتے ہیں اس میں سے لیکویڈ ہٹا کے پیر اس کو ہم پھکلا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنا چاندی اور کتنا پولیڈیم برامت ہوتا ہے اور جو مکس مالتا اس کا جو ہم نے پروسس کیا اور اس میں سے ہم یہ لیکویڈ ہٹا رہے ہیں فلٹر پر ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیکویڈ میں جانے کا ہم نے یہ فلٹر بنا رکھا ہے اس کے لیے اور اس فلٹر سے اب اس کو ہم فلٹر کریں گے جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار یہ پیلاریم کا کلر جو انہیں یہ لو آ جاتا ہے اور کبھی اس کا بلیک آ جاتا ہے جو بلیک ہوتا ہے وہ زیادہ ساپ پیور ہوتا ہے اور جو یہ لو ہوتا ہے اس میں چاندی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے تھوڑا پانی سے واش کر لیتے ہیں تاکہ بار میں اس میں ایسیڈ کا بھولو ہو جب ہم اس کو پیگلاتے ہیں وہ تھوڑا ایزی سے پیگل جائے یہ ہو گیا فلٹر یہ ایکسٹرا کاغذ ہٹھانے کے بعد ہم اس کو پورٹھالی میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا بورے سے اس پر ہم ڈال دیتے ہیں پورٹھالی میں پہلے سے اور اس کو ہم بٹی میں ڈال دیتے ہیں ہم یہ پیلاڈی میں رکور ہوا ابھی ہم اس کا جو چاندی ہم نے نکالا کا ابھی اس کو ہم پھکلا دیتے ہیں یہ رکھ دیتے ہیں بعد میں وزن کر لیں گے یہ کتنا نکلا سات گرام سے چاندی کتنا نکلا اور پیلاڈیم کتنا نکلا ہے شاید مینی جو اور یہ ہے جاندی چاندی تین اشاریہ پچاسی زیرو اشاریہ پچیس پیلاڈیم اور تین اشاریہ پچاسی چاندی وہ تا ٹوٹل وزن سات گرام اور یہ اس میں ایک اچھرا ختم ہوکے یہ تقریبا 99% پیور پیلاڈیم اور چاندی ہو گیا تو بس یہی طریقہ ہے پیوریفیکیشن کا اور چلتے چلتے آپ لوگوں کو یاد دلارہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیوں ان کو بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں والسلام والسلام ت surtout اپنے دوستوں کے ساتھ شکریہ لئے ط lam تحسین ط�く اپنے ویڈیو ویڈیو موسیقی